السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھک تھاک ہوں گے آج ایک بہت بڑی گوڈ نیوز بہت بڑا سرپرائز آپ لوگوں کے لیے بہت بہت مبارک ہو آپ سب لوگوں کو سونیا واپس آ چکی ہے سونیا کی عدد ختم ہو چکی ہے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے سنا ہوگا آج چودہ اگست ہے تو چودہ اگست کی مبارک بات بھی آپ سب لوگوں کو کسی نے دی ہوگی اور میں بھی آپ لوگوں کو دے رہی ہوں آپ سب لوگوں کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے لیکن آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی کے بھی موں سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جو آپ کا یہ طلاق ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو تو میری طرف سے سب سے پہلے آپ سونیا اکیس توپوں کی سلامی بھی قبول کریں اور مبارک بات بھی قبول کریں میں نے آج دن تک نہیں سنا کہ کسی نے اپنی عدد کمپلیٹ کی ہو وہ بھی طلاق والی عدد خلا والی عدد کسی نے کمپلیٹ کی ہو اور اسے اس کی ماں نے مبارک بات دی ہو مبارک ہو اب تم پھر سے شرعی طریقے سے اسلامی طریقے سے مجرے کر سکتی ہو میں نہیں کہہ رہی ہے اس کی ماں اس کی ماں نے یہ کہا ہے کہ اب تم دوبارہ سے ویڈیو میں آ سکتی ہو اس چیز کی مبارک اسے دی گئی ہے اور ظاہر سی بات ہے ویڈیو میں آ کے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ دھانس والی ویڈیوز ہی لگانی ہوتی ہے تو اس سینس میں میں بات کر رہی ہوں کہ اس کی ماں نے مبارک دی ہے کہ مبارک ہو آپ پھر سے ابھی شرعی طریقے سے اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر سکتی ہیں مجرے والی ٹک ٹاک پہ اور یہاں پہ شرافت والی یوٹیوب پہ شرافت والی ویڈیوز آپ بنا کے اپلوڈ کر سکتی ہیں اور ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں ایک الگی بحث چڑی ہوئی ہے ایک الگی جنگ چل رہی ہے وہاں پہ لوگ کوئی کہہ رہے ہیں کہ اس نے ادھر تر ٹھیک طریقے سے گزاری ہے کوئی کہہ رہے ہیں یہ جو ہے اس نے تین مہینے نہیں گزارے کوئی کیا کہہ رہے ہیں کوئی کیا کہہ رہے ہیں بہرحال میں اس ٹاپک پہ بات بلکل بھی نہیں کروں گی کیونکہ اس کے ذاتی معاملات تو میں بلکل بھی نہیں جانتی اور آپ لوگوں میں سے بھی کوئی نہیں جانتا لیکن ہم سب لوگ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ تقریباً پانچ مہینوں سے اپنی ماں کے گھر میں ہے تو اس میں بات کرنا بحث کرنا ہم لوگوں کا بنتا نہیں ہے ہاں لیکن کومنٹ سیکشن میں جو کومنٹس آ رہے تھے ان کا میں جواب دینا چاہوں گی ایک کومنٹ میں نے ایسا بھی ریڈ کیا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ رییکشن چینل والی جو بیچاری ہیں ان کے پاس تو کوئی ٹاپک ہی نہیں تھا تو بلکل جناب ہمارے پاس تو کوئی ٹاپک نہیں تھا ہم نے تو اتنے دنوں سے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی ہم تو سوچ رہے تھے کہ کب سونیا کی عدد ختم ہو اور پھر ہم لوگ ویڈیو بنائیں سونیا کے ہاتھوں کو صرف اس کے ماں باپ دیکھتے ہیں کہ کب سونیا ہمیں کچھ دے اور ہم جو ہے گھر کا سرکل چلائیں اس کے ماں باپ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں رییکشن چینل والوں کے پاس سونیا کے علاوہ بھی اور بہت سارے ٹاپکس ہیں آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر ایک ڈیڑھ مہینہ یہ شاید اس سے بھی کم اگر سونیا نہیں آئی ہے ہمارے سامنے تو ہم نے اور بھی ٹاپکس پر ویڈیو بنائی ہے تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہاں لیکن اس کے ماں باپ بیچارے ضرور بنے رہے ہیں وہ اسی وجہ سے یہی تو بچہ ہے اتنی بوکھلائی ہوئی جو اس کی ماں اسے مبارک دے رہی ہیں مبارک بھی کس چیز کی دے رہی ہیں مبارک ہو عدت کمپلیٹ ہو گئی ہے مبارک ہو دوبارہ سے اب آپ یوٹیوب پہ آ کے ویڈیوز بنا سکتی ہیں ٹک ٹاک پہ مجھ نے اس چیز کی مبارک دی ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی گائزو بن جاتی ہیں پھر آپ لوگ اور بات کرتے ہیں کہ اس کے ٹی ویچاری کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے غزل کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے سونو جی ہم سب لوگوں کے پاس ٹاپک ہے سونو جی کے پاس بھی ہے غزل کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی اور باقی بھی جتنے ریاکشن چینلز ہیں سب کے پاس ٹاپک ہیں لیکن دو لوگ ایسے ہیں صرف اور صرف دو لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ ہی کوئی ٹاپک ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بات ہوتی ہے کرنے کے لیے ایک تو ان کے ماں باب ہو گئے ان کی فیملی ہو گئی اور دوسرا ہو گیا سونیا کا یتیم شوہر سابقہ یتیم شوہر صرف یتیم شوہر نہیں اب وہ سابقہ ہو چکا ہے مطلب اب وہ سونیا کی لائف سے جا چکا ہے لیکن اسے شاید ابھی تک بھی اس چیز کا یقین نہیں آتا ابھی بھی وہ سونیا کی خواب دیکھتا ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسے بس سونیا ہی نظر آتی ہے دوسری شادی کرنے کے لیے بھی اب اسے سونیا ہی کمنٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کی علاقی ایک زندگی ہے دوسری بات میں یہاں پہ ایک اور کرنا چاہتی ہوں اہمن کے حوال سے آج کل میں نے دیکھا ہے کہ سونیا کے چینل پر اہمن کی کچھ حرکتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں ابھی لاسٹ سیکنڈ لاسٹ اس کی جو ویڈیو تھی پتہ نہیں لاسٹ تھی یا سیکنڈ لاسٹ تھی بھرہا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کون سی ویڈیو کی میں بات کری ہوں جس میں اہمن نے فلائن کس وغیرہ بھی کی اور کچھ لوگوں نے مجھے اس کے سکرین شوٹ بنا کے انسٹا بھی بھی سینڈ کی ہیں اچھ اس کے بعد میں نے میری آنکھوں کے سامنے ویسے خود ہی ٹک ٹاک پہ اہمن کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھیں مجھے آپ اہمن کی بات کریں مجھے تو دل نہیں کرتا کہ میں لائیوہ پہ بھی کوئی بات کروں اہمن تو پھر چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے میں اس پہ کیسے بات کر سکتی ہوں لیکن اس کی یہ ویڈیو دیکھیں اس کی ادائیں دیکھیں اس کے فلٹر آپ چیک کریں تو رونے کو دل کرتا ہے معصوم بچوں کی معصومیت چھین لی ہے اس ٹک � اور اس یوٹیوب نے اور ان کی فیملی نے بھی ویڈیو بنانے کے لیے جب ان بچیوں سے کہا جاتا ہے تو وہ بچیاں ان کی ساری باتیں مان لیتی ہیں جیسے پھوپو جان کہتی ہے ویسی ویڈیوز بنا کے دیتی ہیں لیکن باقی بچیاں اور کوئی بات نہیں مانتی بچیاں جو ہیں وہ بال بھی نہیں بانتی بچیاں ایسی اپنی ادائیں جو دکھا رہی ہیں جو ایکٹنگ کر رہی ہیں ان معاملات میں بچیاں کابو میں نہیں ہیں بچیاں بات ہی نہیں مانتی ہیں اصل میں ویورز بات یہ نہیں ہے کہ بچیاں بات نہیں مانتی بات یہ ہے کہ یہ ان کو ایسا ہی بنانا چاہتی ہے ایسا ان کو بنائیں گی تب جا کے یہ ٹک ٹاک پہ اپنی ادائیں دکھائیں گی جب تھوڑی بڑی ہوں گی جب جوان ہوں گی تو پھر اپنی ادائیں دکھائیں گی تو پھر ہی تو کچھ آئے گا نا ویسے بھی سنا ہے کہ بچیوں کو اگر دیکھنا ہو بچیوں کو اگر پرکھنا ہو تو بچیوں کی ماں کو دیکھ لینا چاہیے اور یہاں پہ یوٹیوب پہ ہمیں ماں کو تو چھوڑیں ماں کی تو بات ہی نہ کریں یہاں پہ ہمیں پورے خاندان کا کھردار ان کا نظر آتا ہے ان کی خالاؤں کا نانی کا دادی کا پھپوں کا پورا خاندان ہی آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ نظر آتا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں جلدے آرائی والے لوگ جس طرح سے سماویا اور ایمن آنکھیں مٹکا مٹکا کے باتیں کرتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ترقی کریں گی کیونکہ پڑھنے لکھنے پہ فیلحال ان کا کوئی دھیان نہیں ہے لیکن ویڈیو بنانے میں یہ ایک دوسرے سے زیادہ ماہر ہیں ریوپٹس اب میں نے سوچا ہے کہ میں کسی قسم کی بھی غلط فہمی میں بلکل بھی نہیں رہوں گی کیونکہ ایک سال پہلے میں نے کل بھی آپ لوگوں سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ایک سال پہلے ہمارے نظریہ جو ہے نا کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور تھا لیکن اب جب ہم ان کی پرانی ویڈیوز اور پرانی ریکارڈنگز دیکھتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ٹھیک تھے ہی نہیں یہ لوگ کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے یہ ہمیشہ سے ایسی تھے یہ برادری ہمیشہ سے ہی ایسی دو نمبر برادری تھی لیکن ہم لوگ کچھ لوگوں کے لیے سوچتے تھے کہ شاید یہ اچھے ہوں گے یہ ان سب سے ڈیفرنٹ ہوں گے یہ الگ ہوں گے جیسے میں نے کل شہزاد بھائی کی امی کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی ایک سال پرانی وہ ویڈیو تھی ان کی اس کے بعد جب وہ بیوہ ہو چکی تھی ان دنوں کی مطلب وہ ویڈیو تھی نام انہوں نے اپنا ٹک ٹاک پہ آسمہ رکھا ہوا تھا مطلب ایک فیک نام انہوں نے رکھا ہوا تھا فیک ہے یہ ریال ہے یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہمیں تو ان کا نام تسلیم ہی پتا ہے ہم تو انہیں تسلیم آنٹی کے نام سے جانتے ہیں لیکن انہوں نے فیل ٹک ٹاک پہ آسمہ نام لکھا ہوا تھا آئی ڈی کا اور لوگ بھی جو مرد ان سے باتیں کر رہے تھے جو تھرکی مرد ان سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ ان کو آسمہ ہی کہہ رہے تھے اور باتیں کیا کر رہے تھے وہ بھی آپ لوگ کل والی ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو یہ ہمیشہ سے ایسی لوگ تھے بس ہم لوگ اس ٹائم پہ ان لوگوں کو اچھا سمجھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ نئی شہزاد بھائی گی امی جو ہیں وہ اچھی ہیں لیکن آسے کی ویڈیوز نکالتے نکالتے مطلب پرانی جو اس کی ویڈیوز ریکارڈنگز آپ لوگوں کے سامنے میں کبھی کبھی لے کے آتی ہوں اس کی ریکارڈنگز نکالتے نکالتے میرے سامنے کئی ایسی ریکارڈنگز آئی ہیں جو مطلب مجھے سمجھ دیا تھا کہ اب مجھے یہ شیئر کرنی چاہیے کہ نہیں کیونکہ وہ ایک سال پہلے کی ریکارڈنگز ہیں لیکن ہاں جہاں پہ مجھے لگے گا کہ مجھے یہ ریکارڈنگز لگانی چاہیے تو وہاں پہ میں ضرور لگاؤں گی اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند بھی آئیں گی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تکر اجازت دیجئے اللہ حافظ